جب شاہی صاحب گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا جو حمزہ ہے وہ انیلا کو بالوں سے پکر کے پیچھے کرتا ہے اسپی صاحبہ آپ سی سی ٹوی فوٹیج دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہی صاحب گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور حمزہ انیلا کو بالوں سے پکر کے پیچھے کرتا ہے جبکہ حمزہ تو اس وقت گھر میں ہی نہیں تھا میرے سسرال والے کہہ رہے تھے اس کو پکرو اس کو پکرو ایس پی صاحبہ نے بولا ہے تو کوئی ثبوت کہتے ہیں آپ تفشیش کریں آپ کو پتا چلے گا کہہ رہے ہیں آپ بے فکوف تو نہیں ہیں الزام آپ لگا رہے ہیں ثبوت بھی آپ دیں اب یہ جو بابا جی آئے ہیں نا کہ اس میں نمان کی بہنیں بھی انوالو ہیں اور نمان بھی انوالو ہے مطلب کہ مجھے پتا ہے کہ میری والدہ کا مدر ہوا ہے اور میں اپنی والدہ کا تدفین کر رہا ہوں قسم بھی اس نے کھا لی تھی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیا تھا کہ اس کا جو گندہ چہرہ تھا وہ میرے سامنے آ چکا ہوا تھا حمزان یہ بتایا تھا کہ ہم تین ماہ سے پلاننگ کر رہے ہیں تو کیا میں اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا تھا تو اب آپ کیا سمجھ دیں کہ آپ کا کیس صحیح سمت میں جا رہا ہے میرے اللہ کے حکم سے بلکل صحیح جا رہا ہے آپ ان دونوں افیسر سے انویسٹیگیشن سے سیٹسفائی ہیں جی میں سیٹسفائی ہوں ان سے میں ان سے ہر لحاظ سے متمن ہوں کیونکہ ایک تو ہو نا کہ کوئی لکی چھپی بات ہو میری آنکھوں کے سامنے ساری گفتگو منظر صاحبہ نے آپ کی پوری بات سنی دی انہوں نے پوری بات سنی انہوں نے پھر کیا انڈ پہ کہا کہ آپ کی تفتیش جو ہے انڈ پر انہوں نے کچھ نہیں کہا انڈ پر انہوں نے جو ہماری کا نام ہے ملزم پارٹی ہے بابر اس نے انڈ پر بات کی تھی باتوں میں کہ جب شاہی سب گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو حمزہ ہے وہ انیلا کو بالوں سے پکر کے پیچھے کرتا ہے اچھا حمزہ 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 بالوں سے پکر کے انیلا کو پیچھے کرتا ہے اور وہیں پہ میں ان سے اجازت لے کر میں ان کو کہتا ہوں کہ ایس پی صاحبہ آپ سی سی ٹو بی فوٹیج دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہی سب گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور حمزہ انیلا کو بالوں سے پکر کے پیچھے کرتا ہے جبکہ حمزہ تو اس وقت گھرمہ ہی نہیں تھا حمزہ تو گیا وضع باہر ریگمار لینے اور یہ اس نے اپنے دورانے تفشیش بھی ماننا ہے ریگمار کیا کرنا ہے ریگمار دیواروں سے بلیڈ مٹانے کے لیے اچھا ہی وہ کس نے بیجا تھا حمزہ عثمان انیلا تھے ان تنوں کی مشاورت ہی گیا ہے نا اچھا شاہد صاحب جو ستیلے آپ کے والد ہیں ان کے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی شاملے تفشیش کرنا چاہیے اصل ملزم وہ ہے آپ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے آڈیو پہ میں بعد میں آتا ہوں پہلے شاہد صاحب کے والے سے بتائیے گا سر شاہد صاحب کی جو بات آپ نے شاہد صاحب کو ایس پی انویسٹیگیشن سامنے پیش کیا جی شاہد صاحب کو ہم نے پیش کیا ایک بندہ جب ایس پی صاحبہ کے سامنے پیش ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے آگے اس کو کہیں اور پیش ہونا چاہیے تو اگر وہ بیچ میں مجرم ہوتے یا ان کو کوئی قصور ہوتا یار ایک بندہ نے اپنا جوان بیٹا دے دیا ہے ٹھیک ہے اور وہ پہلے ہی اندر سے مرا ہوا ہے تو آپ الٹا ہی اس پہ لگا رہے ہیں اور میرے سسرال والے کہہ رہے تھے اس کو پکرو شاہد صاحب کو ہاں جی ایس پی صاحبہ نے بولا ہے تو کوئی ثبوت کہتے ہیں آپ تفشیش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ بے فکوف تو نہیں ہیں الزام آپ لگا رہے ہیں ثبوت بھی آپ دیں ہاں اگر میں ایک شخص پہ میں الزام لگا رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی پروف ہوگا تو میں الزام لگاؤں گا نا کہ میں ہوا میں تیر چھوڑ دوں گا آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ شاہد صاحب کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے سر وہ ہو چکے انویسٹیگیٹ وہ کلیر ہو چکے ہیں اچھا اچھا ایس پی منظر صاحبہ کے سامنے شاہد صاحب نے کیا کہا انہوں نے سارا کچھ بتایا جو جو بھی معاملہ تو ہوئی ہیں کہ اس طرح میں گھر میں آئے ہوں کہ گھر کے اندر آتے سال ہی جس طرح اسمان نے انہوں کو بتایا ہے اور وہ فوراں کچھ ہی سیکنڈ میں وہ باہر آتے ہیں سب سے پہلے شاہد صاحب آئے تھے سامنہ در ہاں جی وہ آئے تھے وہ عام روٹین میں آئے ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں بھی وہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے شاہد صاحب کو پتا چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہاں جی بالکل شاہد صاحب کو پتا چلا تب کیا کنڈیشن تھی جب وہ گھر داخل ہوئے گھر داخل ہوئے تو اسمان نے ان کو بولا تھا کہ ماما سوری آنٹی آنٹی کہا کر بولایا تھا کہ آنٹی واشر میں گر گئی گیا تب وہ موجود تھی گھر پہ جہاں جی ڈیڈ بوڈی گھر میں موجود تھی تو انہوں نے شاہد صاحب سے کہا کہ آپ نہ فوراں ون ون ٹو ٹو کو بلائیں شاہد صاحب اپنا ہی نمبر سے ون ون ٹو ٹو پہ کرتے ہیں اسمان کے ساتھ بات کرواتے ہیں اور اسمان شاہد صاحب سے کہتے ہیں کہ اس کی لوکیشن بن پہ آ رہی ہے شاہد صاحب بن پہ جاتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں گلی کے اندر گارییں بھی کافی لگی ہوتی ہیں لوگوں کی تو سات سے آٹھ منٹ میں ایمبولنس ہے جو گھر کے پاس آ جاتے ہیں سٹیچر میں وہ لے کر جاتے ہیں اس سے پہلے شاہد صاحب کو صرف یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہیں آنٹی یہ گر گئی ہیں شاہد صاحب نے پھر اور کوئی بات کی انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی کیونکہ والدہ میری شوگر کی پیشنٹ تھی تو اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارے واش رو میں اگزاز وینٹیلیشنٹ وہ چھوٹی ہے تو ہم ان سے کہتے ہوتے تھے کہ ماں جی آپ جب واش رو میں جائیں تو آپ نہ کنڈی نہ لگایا کریں کہ گھر میں میری تب سسٹر بھی ہوتی تھی انیلا بھی ہے تو یار آپ کنڈی نہ لگایا کریں ان کا نا کسی وقت نا اوکسیجنٹ کی کمیس ہے نا وہ اندر تھوڑا سا طبیعت خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ گرے کبھی بھی نہیں تھے کہ وہ اندر سے یہ آواز لگا دیتی بیٹا یا بیٹی کہہ کے کہ میرے پاس آئیں تو ہاں وہ اگر انیلا ہوتی تھی تو یہاں میری بہن ہوتی تھی تو یہ روم میں یہاں پر لے آتے تھے میں نے گھر میں وہ چھوٹی چھوٹی مشینے رکھی ہوئی تھی وہ فنگر والی جو ہارڈ بیٹ چاک کرتی ہیں بی پی والی شگر والی ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی مشینری میں نے گھر میں رکھی ہوئی تھی شگر لو جائے تو بسکٹ وگارہ میں نے رکھی ہوئی تھی اپنی والدہ چلتی پھرتی تھی بلکل ٹھیک تھی میری والدہ پانچ وقت کی نمازی تھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کی طبیعت خراب بھی ہوتی تھی وہ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی نماز وہ قضاء نہیں کرتی تھی وہ ہمیں بھی ڈانڈتی تھی جب گھر کا ایک محول تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ یار امی کا آج پارا بہت ہائی ہے آج ہمیں بہت زیادہ گالیاں پرنی آئے تو ہم ان کے کہنے سے پہلے مسلحے پر کھرے ہو جاتے تھے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے جب وہ غصہ ہوتی تھی سب سے پہلے نماز کا پوچھتی تھی نماز ہے کہ وہ یہ کہتی تھی کہ میں بیمار ہو کر ہم نماز نہیں چھوڑتی آپ لوگ تندرست ہو تو آپ کبھی کبھی نمازیں پڑھتے ہو آپ پانچ وقت نہ اپنی نماز کی روٹین بنائیں ہم میں اس طرح ڈانڈتی ہوتی تھی اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب بالکل کلیر ہیں شاہ صاحب پہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ صرف اور صرف کیس کو دبانے کے لئے کر رہے ہیں کیس کو دبانے کے لئے کر رہے ہیں آپ ان کے کوئی بھی انٹرویو دیکھ لیں اس میں اب بابا جی آئی ہیں میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں وہ بابا جی کہتے ہیں کہ اس میں نمان کی بہنے بھی انوال enfer اور نمان بھی انوال۔ مطلب کہ مجھے پتا ہے کہ میری والدہ کا مدر ہوتا ہے اور میں اپنی والدہ کا تتفیم کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نمان کی انیلا سے آڈیو بھی ایک سامنے آئی ہے جس میں انیلا کو نمان اپنی ماں کے مروانے کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تیسرے دن انیلا نے جب مجھے سب کچھ بتا دیا جس طرح کہ میں پہلے بھی انٹرویو میں بتا چکا ہوں انیلا نے جب مجھے سب کچھ بتایا تو اس سے پہلے رکارڈنگ تو میں انیلا کی سن چکا ہوا تھا کہ یار یہ میری والدہ کی قتل میں ملوث ہے لیکن کہاں کہاں کس کس حادثہ کس کا رول ہے وہ تو حمزہ نے ہمیں بعد میں بتایا تھا نا جب حمزہ کا ہم نے رکارڈنگ سنائی تو حمزہ نے سب کچھ بتا دیا ایسے ایسے پانچھے دن کے بعد معلوم کان لی نے بتا دیا ایک رکارڈنگ میں آپ انیلا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں قائم نہیں رہنا وہ وہ نہ ایک سٹام تھا ہاں ٹھیک ہے وہ ایک سٹام پیپر تھا کہ مجھے تو یہ تو پتہ چل گیا ہوا تھا یہ قاتل ہے قسم بھی اس نے کھا لی تھی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیا تھا کہ اس کا جو گندہ چہرہ تھا وہ میرے سامنے آ چکا ہوا تھا ہمزہ نے یہ بتایا تھا کہ ہم تین ماہ سے پلاننگ کر رہے ہیں تو کیا میں اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا تھا میں نے آج اس کے لیے پلاننگ کی ہے میں نے خموشی سے سارے کام کی ہیں تو اس کی چوڑی پخری گئی ہے اگر میں ڈنڈورہ پیٹا سب کو جا کر بتاتا تو شاید میں اس مقام پر پہنچی نہ پاتا میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیوں کہ مجھ بھی مجھے میرا ٹرسٹ ان پر بھی اچھے طریقے سے نہیں بیٹھ رہا تھا جہری بات ہے اور صدمہ بھی بہت بہت بڑایا بہت 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 رہا تھا میں آپ کو بتاتا کہ دورانے قبر کو شاید جب میں باہر نکلتا ہوتا تھا تو جگہ جاوہاں پر مجھ سے بائک لکھ جاتی تھی کہ میں بائک چلا رہا ہوتا تھا اور دماغ میں کچھ اور ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی جگہ سے بچایا مجھے ایک روچ بھی نہیں آنے دی